ہم بنانے جا رہے ہیں آلو بینگن اس کے لئے میں نے بینگن کے کٹنگ کر لی ہے میں نے ان کا چلکہ پیل آف کر دیا آپ چاہیں تو اس کو چلکہ کے ساتھ ہی کٹ سکتے ہیں لیکن میں چلکہ کے بغیر ہی بناتی ہوں اس کے لئے آپ کو چاہیے تین ہر ایمج چار سے پانچ لسن کے چوے اور دو میڈیم سائز کے ٹوماٹر اور دو آلو جی تو یہاں پہ ہم نے ہاپ کپسے کا مائل لینا ہے اور جو ہمارا لسن تھا اس کو ہم نے چاپ کر لیا ہے یہ کرش کر لیا ہے ٹھیک ہے اب اس کو گولڈن پاؤن ہونے دیں تڑکے کے لئے لسن گولڈن پاؤن ہونے دیں ہم نے اسے پانی ایک کر دیا پلک کر لیتے ہیں اب ہم اس میں دو میڈیم سائز کی ٹوماٹر اٹھ کریں کیونکہ میں نے بینگر نادہ کیلو پکائے ہیں اس کے ساتھ دو میڈیم سائز کی ٹوماٹر ٹھیک ہیں آپ کو کونٹیٹی زیادہ کرنے ہیں تو آپ اس کے ساتھ سے ٹوماٹر اٹھ کر سکتے ہیں اس میں ہم آپ سپائسز اٹھ کریں اس میں اٹھتی ہیں دو ہری مرچیں آدھا چمچ نمک آدھا چمچ مرچ تقریب بنے ایک چمچ دھوکا دنیا اور پھل بھی اٹھ کریں اب اس میں مسالے کو بھون لے پور مسالہ آپ دیکھ سکتے ہیں بنائی کے قریب ہے جیسے ہی آپ کا مسالہ علاق کرنا شروع کرتے ہیں آپ سمجھ میں کیا آپ کا مسالہ ریڈی ہے اس کے اندر اب ہم بینگر ناد کریں گے یہ مسالہ ہمارا بلکل ریڈی ہے بہت سی آسان جیسے کی ہے اب ہم اس میں بینگر ناد کریں میں نے اس میں سوٹی شیف میں کٹ کینے یہ کیونکہ لائٹ آوف ہے تو بار بار دھوان آ رہا لیکنے ہیر کا نام نہیں ہو پا رہی تو اس کے لیے مسال کریں یہ جب میری شادی ہوئی تھی تو سال میں کوئی بھی بینگن نہیں کھاتا تھا سال پہلے تک تو میں نے یہاں پیس کی تو احمد اللہ سب کو پسند آئیں بہت ہی زیر ایسی پی جائے انشاءاللہ آپ کو پسند آئیں گے جب آپ بنائیں گے ہم مینگن بھونڈ لیں گے اچھی طرح سے مینگن بھونڈ لیں گے جب یہ نرم ہونے لگ جائیں گے جب دیں گے بینکن آل موسون چکے ہیں اس کے اندر ہم آلو ایٹ کریں گے میں نے دو میڈیا مالو کٹے ہیں یہ ہم اس میں آلو ایٹ کریں گے آپ شیپ کو ہی بھی رکھ سکتے ہیں میں نے اس کے شیپ کو کٹے ہیں آلو ایٹ کریں گے آپ نے دونوں کی بنائی کریں گے ٹائم کھوڑا فرسار ہے میں اس کو پریسر لگا ہوں پر محکمہ مالنی ہیں اس کی دنیا نہ محکمہ بینکنی آلو مزاکت کے ل IXعمال کو息ی پھر دیکھانیں غرQu پانے سے چھ انقاف کریں پانے سے چھ ملٹ پرمائی پھر پانے سے پڑھانے ا dopب tit不要 کو خرب کریں آپ فرق ل� پڑھانے 60 کا ٹائم کچھ mexikan آمنہ جی آلو بینگر ہم نے پریشر پر لگا دی ہیں پان سے چھے منٹ کے لیے ساتھی آج موسم کی جیوانٹ ہے تو ہم سپائرل پروٹیکٹو بنا رہی ہیں ریسی پی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور ساتھ چاول بنا رہے ہیں سادن کے رائس وائپ رائس بناتی ہوں میں تو اس کے ساتھ جی تو ہم نے اس کو پریشر سے نکال لیے اب دیکھ رہے ہیں اس میں ہلکا ہلکا سا پانی آپ اس کو ہلکا ہلکا سایسے میش کریں گے بہت ہلکا ہلکا سا کرنا اس کا پانی ڈرائے کریں گے ٹوٹل ڈرائے نہیں کرنا میں آپ کو دکھاؤں گی کہ آپ میکسیمم کتنا پانی رکھیں اس کے اندر ہلکا ٹوٹل ڈرائے کھ PBN ڈرائے لہے ہیں ناڈرائے ہلکا ٹوٹل ڈرائے بتاروں گے ٹوٹل ڈرائے شیئر کرتی ہیں کھو ٹوٹل ڈرائے جب معلوم کرنوں گے ٹوٹل ڈرائے رکھیں تقاری بان کا مرتفعت ہے تو سبب حرائی جلوAM ارمان کی شکریہ کے لئے یو کہنا چاہتے ہیں این کافٹی کافٹی اور دلائی ہیں شکریہ دلائی سیکتہ ویرک sho�로 موسیقی